بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ کی قربانیوں لاپتہ ساتھیوں اور لاپتہ ساتھیوں کی جو شہدہ کی قربانیوں کو نہیں بھولا ہے جو لاپتہ ساتھیوں کی وجہ سے پریشان ہے جو اسیر ساتھیوں کے لئے پریشان ہے اور خود ضرور پوشی کی کربنات زندگی گزار رہے ہیں ہم سب کے لئے اور جن ماں و بہنوں نے پر ام مظاہرے کیے تھے ان سب کے لئے بھی اور ان کے اہل پھانا اور دیگر اہل محلہ کے لئے بھی السلام علیکم ابھی اس طریقے ساتھیوں ماں و بہن و بزرگوں میں وقت بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت رات کے پونے ایک وجہ رہے ہیں لندن وقت کے مطابق یعنی کہ پونے پانچ وجہ رہے ہیں صبح کے پاکستان کے وقت کے مطابق پانچ اگست سیٹرڈے کا دن شروع ہو چکا ہے پانچ اگست شروع ہو چکی ہے اور لندن وقت کا ٹائم جو ہے وہ پونے ایک لندن وقت اور پاکستان ٹائم پونے پانچ دی جی رنجس کراچی دی جی رنجس کراچی میجر جنرل دی جی رنجس کراچی میجر جنرل ہم جنرل سعید میجر جنرل سعید کور کماندر کور کماندر کور کماندر صاحب کراچی کور کماندر کور آمن مجاہرہ کرنے والی ایم کیو ایم کے کارکنان کے گھروں پر چھاپے مار کر انہیں گرفتار کرنا ان کے نہ ملنے پر ان کے بھائیوں اہل خانہ جو مرد رشتہ دار ملے اس کو گرفتار کرنا تھنکیا دینا یہ جب آپ سب کام غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں اس ٹون ایج کے زمانے کے کی سلطنتوں کے سربراہ ہوں بادشاہ ہوں ڈیکونین لوگ کی فہد ڈیکونین طریقے سے جو طور طریقے آپ ان لوگوں نے امنائے ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو نہ ماں کا تقدس ہے نہ بیٹی کا تقدس ہے نہ بہن کا تقدس ہے آپ یہ ظلم اور بڑھانا چاہیں اور بڑھا دیں میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے فورا انجان نہیں کیا جن قواتین نے پر امن مظاہرہ کیا تھا انہوں نے آپ کے پتھر تو نہیں مارے تھے انہوں نے آپ پہ کوئی پتھراؤ تو نہیں کیا تھا پر امن طریقے سے مظاہرہ کر رہی تھی اللہ پتہ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے وہ ان کے خاندان افسی ساتھیوں کی رہائی کے لیے جن پہ جھوٹے مقدماتیں حضالت میں پیچ نہیں کیا جا رہا انہیں حضالت میں پیچ کیا جائے اور جو لاشیں مار مار کر کسٹوڈیل ڈیسٹ ہاں وہ رینجس کی کسٹڈی میں ہوئے یا رینجس کی ساتھ مل کر پولس کی کسٹڈی ملنے والی پولس کی کسٹڈی میں ہو یہ آپ نہ صرف سراسر ظلم کر رہے ہیں بربریت ہے بحجت ہے یزیدی ظلم آپ کر رہے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے میں آپ کو واضح الفاظ جو بتا دینا چاہتا ہوں بہت جلد تم لوگوں کے عوامی عدالت میں ایک ایک ظلم کا بہت جلد بہت جلد حساب دینا ہوگا دینا ہوگا غیر آئینی حرکتیں بند کر دو نئے وزیر آزم صاحب نئی کابینہ وفاقی آپ لوگ بھی امت سے کام لے کر کراچی میں اٹھائی جانے والی ماں و بہنوں دیٹیوں کو اور ان کے گھروں پر چھاوے مارک کر ان کے نہ ملنے پر ان کے بھائیوں بہنوئیوں اور چچا ذات بھائیوں خالہ ذات بھائیوں جو گھر میں مد مل رہا ہے آپ اس کو گرفتار کر کے لیے جا رہے ہیں آپ کو اس کا اس ظلم ناانصافی سراسامس بربریت کا حساب آپ کو انٹرنیشنل عوامی انٹرنیشنل عدالت میں دیرا ہوگا میں انٹرنیشنل عدالت کی طرف رجوع کر رہا ہوں میں تمام سربراہان سے وہاں کی حکومتوں سے کہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں مہاجروں مہادر قوم کی بیٹیوں وہ ملک کی بھی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں مائیں ہیں فوج وہی ظلم کر رہی ہے جو سابقہ پاکستان میں کیا تھا اس ظلم کو بھن کر دو بھن کر دو ہم ہم دنیا کی اور عدالت پر شمول انٹرنیشنل کوٹ آف جسسس میں تمہیں لے کے جائیں گے میں ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور پرعظم ماں و بینوں سے کہنا چاہتا ہوں کڑھی عزمائش کا ضرور وقت ہے بہت کربناک وقت ہے آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ کو تانے دے رہے ہوں گے آپ کے اہلِ خانہ بھی دے رہے ہوں گے اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہاں سے بہنوں کے جو سسرال والے ہوتے ہیں وہاں سے بھی ان پر سکتیاں اور سارا عظام ان مظاپرہ مظاہرہ کرنے والی ماں و بہنوں کے لئے جن کی وجہ سے چھاپے پڑھ رہے ہیں مرد گرفتار ہو رہے ہیں تو وہ ان بہنوں کو بیٹیوں کو مقلب قسم کے تانے بھی دے رہے ہیں یہ میرے ساتھیوں باپرہ بفاپرہ ساتھیوں جانسار ساتھیوں اس پہغام کو پوری دنیا میں پھیلا دو تیاری کرو تیاری کرو ہر عدالت پر جانے کی ہر ساتھ پر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس مجانے کی اپنے حوصلوں کو خدا رب بلند رکھنا بلند رکھنا بلند رکھنا بلند رکھنا منزل نہیں ملا کرتی ملا نہیں کرتی ملا نہیں کرتی اپنی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں خواب کو اس کے لئے روح پوش ہونا پڑے واٹس اپ کے ذریعے آپ سب رافتہ کر سکتے ہیں ملا جی جگت واٹس اپ اس وقت تک سیسے بھیل نہیں ہیں میں خصوصاً اوور سیز میں رہنے والے ذاتیوں آپ جو مظاہر کر رہے ہیں شاباش آپ کو ماؤں بہنوں بیٹیوں اور تحریکی ساتھیوں بزرگوں آپ لوگ جو مظاہر کر رہے ہیں آپ کو یہ مظاہرے چاری رکھنے ہیں اپنا ضروریات زندگی کا یعنی کاروبار ہے تو وہ ملازمت ہے تو وہ اور جو جو آپ کے گھر چلانے کے مال بچوں کی پرپریش کی کرنے کے جو جو کام ہیں وہ کرنے کے بعد خدا رہا اب بھومنا پھرنا اڑنا دچھونا اپنے اوپر حرام سمجھ لے اور راب دینا آپ قوم کو بیدار کرنے اور اپنے حقوق کے حصول جی پر پور طریقہ سے جد و جہد کرنے کے لیے باہر رہ کر بھی آپ یونائٹڈ نیشنز سیزر لینڈ جا کر بیویارٹ میں یونائٹڈ نیشنز کے دفتر کے سامنے جا کر یا جہاں جہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے جہاں اہم اہم جگہوں پر تمام سٹیٹس کی ایمبیسیز میں یہ تمام اوورسیز کے لوگوں کو اگزامپل کے طور پر یہ میں دے رہا ہوں کام کرو کام کرو کام کرو پانگی جباز سے جلا بدلنے والے ساتھیوں اپنی فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس کرو اگر بیرون ملک تمہارے گھر والے یعنی تمہارے پہلے فرسٹ اہل خانہ جو ہیں بیوی بال بچے بہن بھائی ماں باپ سیف ہو گئے ہیں تمہاری وجہ سے تو تمہارے اور بھی فرشتہ دار ہیں کیا انہیں تم غلام بنتا دیکھنا اور بہنوں کو لکھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو یہ جباب دینا لیکن میں امیدتا ہوں کہ آپ اپنی غفلت کو سمجھیں گے اور میدان عمل میں آئیں گے لکھیں پیٹیشن لکھیں سینیٹرز کانگریسمنٹ جو جو ہو سکتا ہے وہ آپ کیجئے اور جو جو کر رہے ہیں اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں بہنوں تحریکی ساتھیوں نوجوان یوت مہاجر قوم کو یہ غلام جو میں چالیس سال سے چلنا رہا ہوں وہ اس پر عمل انہوں نے شروع کر دیا ہے اور ظلم کھلے ظلموں ستم کی بربریت کی رہشت کی یزیدیت کی پاکستان کی یہ رینجرز اور کور کمانڈر تمہارے حکم کے بغیر رینجرز کے افسران اور رینجرز کے سپاہی بھی کہیں چھاپا نہیں مار سکتے ہیں نہ پولیس مار سکتی ہے وزیراعالحسین کم سے کم تم کچھ نہیں کر سکتے تو ان غیر خانونی بہرائنی ظلمانہ کر روائیوں جس میں ماں و بہنوں جن کا جرم سب یہ ہے کہ وہ پور آمن مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں آپ نے مظاہرہ کرنے والی خواتین کے موبائل تک چھین لیے پھر بھی آپ کو شرم نہیں آئی ان کے ساتھ آپ نے ان کے بھالوں سے پھڑکے ڈرینجن کی پھر بھی آپ کو کوئی خیال نہ آیا لائفت ورڈ آپ کے لئے کہتا ہوں ڈی جی رینجرز کراچی اور ڈی جی رینجرز اور کوئر کمانڈر پھر کھان کے آخری لفت سنو وہ گوز آراؤن وہ گوز آراؤن وہ گوز آراؤن وہ گوز آراؤن کمز آراؤن کمز آراؤن کمز آراؤن گوز آراؤن گوز آراؤن گوز آراؤن گوز آراؤن خدا